پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میرے بارے میں اللہ سے یہ کہیں کہ میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ سارا ساری کٹھے ہی دے دیں اس لئے روز فاقے میں گزرتا ہوں کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں ملتی پیٹ اندر چلا ہے پتھر باندھ کے گزارے کرتا ہوں اللہ ایک دفعہ سارا رزق میرا جو میرے مقدر میں مجھے دے دے بس ایک دفعہ کو تو پیٹ بھر کے خوب کھا لوں نا پھر آگے مرنا ہی ہے ویسے بھی روز مرتا ہوں اچھا اب اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے گفتگو ہوئی تو درخواست رکھی کہ ربز و جلال ایک آدمی فقر و فاقہ کا مارا وہ ہے اس نے یہ بات کہی ہے تو وہ کہتا ہے میرے مقدر رزق جتنا ملنا زندگی کا سارے کٹھے دیں جب کٹھا ملے گا ایک دفعہ کو تو پیٹ بھر کے کھا لوں گا بعد میں تو ویسی مر رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کا جو مقدر رزق تھا اس کا اتار دیا کیا اتارا تین چار گندم کی بولیاں اناج کی بوریاں اور پانچ دس بکریاں کا ریورڈ یہ اتار دیا اور دو چار اور چیزیں تو فرمایا کہ یہ اس کا پورا مقدر رزق ہے اس کے دے دو دے دیا حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ اتنی مقدر روزی ہے آٹھ دس بکریاں یہ دو چار اناج کی بوریاں ہیں اور یہ کپڑا لگتا ہے اب اس کے بعد تو یہ کچھ نہیں ملنا مقدر رزق مل کی بڑا خوش ہوا لے کے چلا گیا جی اللہ کے قریمہ پیڑ بھر کے کھاؤں گا اس کے بعد دیکھی جائے گی چلا گیا اب ایک طویل عرصہ تقریبا دو سال کا عرصہ گدرا حضرت مصر صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گدر رہے تو ایک آلی شان محل جیسے گھر ہے اور وہاں ایک وسید دستر خان بچھاوا ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایک رونک ہے جیسی شادی کا محل آپ نے کہا کہ بھئی یہاں کیا ماجرہ ہے کہا جی ایک نواب صاحب ہیں وہ ان کے دستر خان وسی روز بچھتا ہے لوگ کھاتے ہیں اور جناب جاتے ہیں اچھا آپ نے آگے بڑھ کے غور سے دیکھا تو یہ تو وہی فقر و فقہ والا آدمی وہی مفق غریب آدمی شاہی تخت کو پٹھا ہے ٹیک لگا کے بیٹھا اور دنیا کھا رہی ہے آپ نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے اس کی تو مقدر روزی ختم تھی اور یہاں یہ ٹھاٹ کر رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہے فورا اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے ہیں ربز و جلال یہ آدمی یہ کیا آپ نے تو کہا تھے یہ مقدر روزی ہے اور روزی ختم ہوگی بس فقر و فقہ اور اس نے بھی موت کا انتظار کرنا تھا لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا تو ایک شائع محل بناوا ہے دسترخان وسیع ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہزاروں اور روزانہ سنے دسترخان لگتا یہ کیا ماجرہ ہے مقدر روزی پوری ہوگی پھر بھی اللہ اکبر یہ ہے اللہ کے لئے کرنے کا فائدہ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا اصل میں اس شخص کو مقدر روزی تو میں نے دے دی تھی لیکن اس نے اصل میں مقدر روزی کی انویسٹمنٹ میرے ساتھ تجارت کر لی میرے تجارت میں انویسٹمنٹ کر لی میرے ساتھ انویسٹر بن گیا میرے ساتھ تجارت کر لی میرے ساتھ تیارت کرنے کا مطلب یہ ہے اس نے جو کچھ تھا وہ سارا کا سر پکا کے تیار کر دیا اور کہا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کے بھوکوں کو بھی میں کھلاتا ہوں سارے آ جاؤ آج تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں پیٹ بھر کے اس کے بعد دیکھی جائے گی جب اس نے میرے لیے اس دسترخان کو بھی شایا تو پھر میں نے اس پر برکت کی رحمتیں نازل کر دی اب اس کا دسترخان جو ہے وہ میری انویسمنٹ کی وجہ سے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس نے میرے لیے سب کو کھلایا تو اب میں نے اس کی انویسمنٹ کو بڑھا دیا دیکھو اللہ کے لیے اس نے کیسا عمل کیا یہی ہے کہ آپ نے اپنی روٹی کھا لی پیٹ بھر لیا الحمدللہ کر لیا بہت اچھی بات لیکن آپ جب دوسروں کو دے دیتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سمجھ جاتے ہیں یہ میرے ساتھ شریک کار ہو گیا ہے میری تجارت کے اندر شریک ہو گیا ہے جب میرے ساتھ تجارت میں شریک ہو گیا تو قرآن نے کہا اللہ کی ساتھ جب تجارت کی جاتی ہے تو گھٹا نہیں ہوتا پھر پروفٹ ملتا رہتا ہے تو دیکھو اللہ کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے مقدر روزی کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اس کے اندر برکت ڈال دی کہ وہ جناب وسیع دسترخان بن گئے اور شائع محلوں کے اندر انسان جینے لگا ہے تو بھئی یہی یہی تصور بتانا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے کسی عمل کو کرنا اس عمل کو زندہ رکھتا ہے